بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں یہاں پہ آج آپ لوگوں کو سب کو مبارک بات دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کیونکہ سٹارٹ اپ پاکستان اور آئیڈیا جسٹ اور جو چونکر یونیورسٹیز جنہوں نے یہ تعاون کیا ہے آپس میں تو ان سب نے بہت بہت اچھا اس وقت ایک انیشیٹیو لیا ہے ہماری قوم کے نوجوانوں کے لیے تاکہ لوگ نوکلیاں دینے والے بنیں بجائے اس کے کہ وہ نوکلیاں لینے والے ہوں اور میں جو آپ لوگ گریڈوئٹ کر رہے ہیں آج اس سیرمنی میں میں آپ کو خاص طور پر مبارک بات دیتا ہوں آپ نے یہ بہت کاروبار کا مبارک سفر آپ نے افتیار کیا ہے کاروبار ایک ذریعہ زندگی بھی ہے اور ایک بہت سنت بھی ہے کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کام سارے کاروبار ہی لوگ تھے اور اس کی وجہ سے ان کے پاس بہت فریڈم تھی جیسا چاہتے تھے ویسا کر سکتے تھے میری اپنی کہانی بھی کچھ اسی قسم کی ہے کہ میں نے اپنا بہت ہی چھوٹا سا کاروبار اپنے ہوسٹل کے کمرے سے انیس سو چونسٹر میں جب میں بی کام فسٹیر میں پڑھ رہا تھا اس وقت سٹارٹ کیا تو اس وقت سے لے کے آج تک یہ کاروبار کا سفلہ چلتا رہا ہے اور جب میں نے کاروبار سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت نہ تو انٹرنیٹ تو انٹرنیٹ تو بہت دور کی بات ہے سمپلی ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے ایکسچینج میں جا کے ٹیلی فون کرنا پڑتا تھا یا ڈاک ہوتی تھی اور یا کوئی ٹیلی گرام ہوتی تھی تو کوئی مینز آف کمیونیشن بھی نہیں تھی اور کوئی مینز آف کوچنگ بھی نہیں تھی تو ہم نے خود ہی اپنی زندگی میں مختلف جو مشکلات آئیں ان کو جھیلا بھی سیکھا بھی ان میں سے اور وہ ہی ہماری یونسٹری بنی بعد میں تو میں نے بچپن میں بی کام آنرز کیا تھا لیکن میری ساری زندگی جو ہے وہ میٹلرجی انجینئرنگ اور اس قسم میں گزری کیونکہ زندگی جو ہے نا ایک سے لائف لانگ لرننگ بہت سی دفعہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ لوگ سوچتا ہوں گے کیونکہ میں نے تو کاروبار کر لیا تو تعلیم صرف جو ہے نا جس بندے نے نوکری کرنی اس کو چاہیے کاروباری آدمی کو تعلیم ملازم سے زیادہ چاہیے کیونکہ اس کو بہت قسم کی تعلیم چاہیے ہوتی ہے سو یہ ایک بہت بڑی میری زندگی کا اساسہ ہے کہ میں ساری زندگی ایک سٹوڈنٹ کے طور پر رہا ہوں ہاتھ سارا ٹائم جسے کہتے ہیں نا اور میں سیکھتا رہا ہوں اور اپنے پیچھے لوگوں کو سکھاتا رہا ہوں اور اسی طریقے سے ہم نے بیزنس کے پروسیسز بنائے اور اس کو کیا تو کاروبار میں بیسکلی بات یہ ہے آپ لوگ کیونکہ سٹارٹ کر رہے ہیں تو بیسک کے بات یہ ہے آپ ایک کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں سوسائیٹی کے ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں اور وہ آپ کو پھر اس کے سوسائیٹی آپ کو ریبارڈ کرتے ہیں آپ اس کو کیسے کرتے ہیں آپ ایک شیشے کے گلاس کو لیں تو ایک پرس کرنے دست پر قیمت ہے اگر آپ نے اس کے پر کچھ پھول پوٹے بنا دیئے یا اس کے پر کوئی برینڈ اسٹیبلش کر دیا تو اس کی ویلیو کہیں 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 لے جاتی ہے یہ میری کمیز ہے اگر اس کے اوپر یہاں کو برینڈ لکھا ہوا ہوگا تو یہ کچھ ہو جائے اس طریقے سے مارکٹنگ کے طرح بھی ویلیو ایڈیشن ہے پروسیس کے طرح بھی ویلیو ایڈیشن ہے تو آپ اس کی طرف دھیان رکھیں اور ایک جو ہے آپ نے ذہن کو پولیٹیو رکھیں جو منفی سوچ ہے منفی خیالات ہیں منفی قسم کی نیوز آئیٹمز ہیں آپ ان سے دور رہے یہ جو جب ہم اخوار کر لیتے ہیں اور جب ہم ٹی وی دیکھ لیتے ہیں خاص طور پر جو مارا اپنا پاکستان کا ٹی وی ہے تو یہ آپ کو ملک سے دھڑانے کی کوشش کرتا ہے تو اس لیے نہ تو ان چیزوں کے اوپر دھیان دے اور نہ آپ اس کے اوپر ایسی کوئی اور صحبت اتیار کے ہیں جہاں لوگ منفی خیالات ہیں کیونکہ جب آپ کاروبار کے سفر میں چلتے ہیں تو آپ کے ایرزیر کے بیشتر لوگ جو ہیں وہ آپ کے آپ کو منفی بتیں کریں گے یار یہ نہیں ہو سکتا پاکستان میں تو یہ حالات خراب ہے یہ خراب ہے جن لوگوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں اور میں ایسے بیشمار ہزار ہر لوگ کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ کیا ہے تو آپ اپنے آپ پہ کانفیڈنس رکھیں اللہ پہ توقع کریں اور پھر اس کے اوپر اپنے کام کے ساتھ کام رکھیں اور اس میں جب آپ جیسے آپ چلیں گے جہاں سے آپ چلیں ہیں ایسا ایسا آپ کو بہت سی چیزیں ملتی جائیں گی آگے جس کے ساتھ آپ کو آپ اپنے جو بیزنس پلان ہے یا آپ کا کاروبار کا آئیڈیا ہے اس کو آپ امپروف بھی کرتے چلے جائیں گے تو بیسنگ بات یہ ہے نا کہ آپ محنت کریں محنت کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے اور محنت کریں گے رستے میں رکاوٹیں جائیں گی جب ہر رکاوٹ کو آپ دور کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک اور آگے مل جائے گا آہ آہ ذریعہ مل جائے گا آپ کی کوئی درننگ ہو جائے گی اس کے ساتھ تو اس لیے ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کی توجہ میں دلوانا چاہتا ہوں کہ لوگ بہت اکثر کہتے ہیں کہ جی چاروں کاروبار میں سب چلتا ہے کاروبار میں سب نہیں چلتا جیسے باقی زندگی میں نہیں چلتا حلال بہت امپورٹنٹ چیز ہے حرام کبھی بھی نہیں پچھتا حرام کے بعد میں جو بھیانک نتائے جاتے ہیں آپ بندے کی زندگی میں وہ اگر بندے کو پتا ہو تو کبھی اس کے سوچے بھی نہ اس کے مطلق تو کاروبار کو حلال طریقے صحیح کرنا وہ اس کے ساتھ آپ کا کاروبار بھی بڑے پھولے گا آپ کی جو اولاد ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک رہے گی اور آپ کے پاس جو واقعی اللہ تعالیٰ کی برکات ہیں وہ آپ کی ارگیل ہوں گی اور فائنلی میں آپ کو یہ کہنا دوں گا کہ آپ آپ جب یہ ساری محنت کرتے ہیں تو آپ نے لیے دعا بھی کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے ہمیں دعا سکھائی ہے وہ کریں اور دعا میں بہت زور ہے اور اصلی جو توقع ہے وہ کتابوں میں سے نہیں ملتا وہ جو کرنے والا آپ جیسا آدمی یا عورت جو بھی آپ میں آپ جیسے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پر مشکلات آتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے نکاوتا بھی ہے تو اس عظم کے ساتھ آپ دنیا میں نکلیں آخر میں میں تمام آپ جو لوگ میں آپ کو سٹوڈنٹس نہیں کہہ سکتا آپ یو آئی یانگ بزنس پیپل آپ کو بہت مبارک بات دیتا ہوں اور آپ پہ جی میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کارواز میں بہت دور تر بہت اوپر آگے جائیں ہزار سالوں کو آپ نوکہ دیس تھے اور آئیڈیا جسٹ جن کا یہ واقعی آئیڈیا بھی تھا اور یہ سارا لیا اور پھر انہوں نے تمام یونیورسٹریز اور ان کے وائس چانسلر جنہوں نے اس کام میں حصہ لیا ہے اور آپ لوگوں کے آپس میں کنیکشن کیا ہے میں اس آپ کو بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ہے کہ آپ لوگوں نے قومی کام کیا ہے اور اس میں سے اللہ کرے گا انشاءاللہ بہت بڑی خیار نکلے گی اور بہت بڑی پروسپیرٹی انشاءاللہ نکلے گی تو بہت بہت شکریہ سب لوگوں کا تینکیو اللہ تعالیٰ صاحب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی